دوستو سواگت ہے آپ کا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پورے دن میں آپ نے ایک گھنٹہ گائے کو دینا ہے اور شد دودھ پینا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا کیونکہ آج کل ہم نے جو ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں گام میں عام طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گائے کو اتنا زیادہ پریشانی مانتے ہیں کہ اس کو شائع میں باندھنا دھوپ میں باندھنا پانی دینا جیسے یہ پانی ہے پھر چارہ دینا یہ سب دکتوں کے قارن ہمارے گھر میں ہمارے کوشد دودھ نہیں مل رہا ہے مطلب شہر تو دور کی بات آج کل گاموں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ اگر آپ کے پڑوسی نے گائے رکھی ہے تو آپ اس سے دودھ لے رہے ہو قارن یہ ہے کہ ان کی سام سنبھال جو ہے وہ ہمیں بہت ہی پریشان کرتی ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا شیڈ کا ڈیزائن آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ سب پریشانی آپ کی دور کر دیں گے ایک سائیڈ پہ پانی پڑا ہے چارہ پڑا ہے گائے کھلی رہتی ہے آپ کو کوئی بھی اس میں ساب سفائی جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی زیادہ ساب سفائی نہیں ہم نے کی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ پورا گوبری سی انہی کے پیروں سے یہ سارا مکس ہو جاتا ہے جو بھوسے میں ہے تو کوئی بھی ایسی چنتہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ نے مہینے میں ٹائم لگے دو مہینے میں ٹائم لگے جب بھی آپ کو ٹائم لگے آپ یہ کچرہ سارا اٹھا لگ ہوئے تو ہم نے پورا اس کو ڈیزائن اس حساب سے کر آیا کہ پورا ٹریکٹر ٹرالی اس میں اندھر آئے گا اور یہ کچرہ آپ مہینے میں دو مہینے میں جب سما لگے اٹھا لو اور پورا جو شیڈ ہے وہ ہم آپ کو پورا اس میں جان کر ہی دیں گے کیسے آپ کو اس کا رکھا رکھا کرنا ہے تو جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہو تو اس کی ڈائیمنشن ساری ہم آپ کو دکھائیں گے کی کتنے کتنے فیڈ کیا کیا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی جو شیڈ کی ڈائیریکشن ہے وہ ایسٹ کو رکھنی ہے یعنی ایسٹ فریسنگ آپ کا جو شیڈ ہے وہ بننا چاہیے اور اس میں جو صبح کی دھوپ ہے وہ آپ کی گائیوں کو اور لگتی ہے اور جس سے ان کی تندرستی پہ فرق پڑتا ہے پورا صحت پہ تو یہ جو شیڈ آپ دیکھ رہے ہو اس میں ہم نے یہ جو پائپس ہیں وہ ایک ایک فیٹ پہ لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پہلے ہم نے گارڈر جو ہیں وہ تھوڑے لائٹ ویٹ کے لیے ہیں پھر کراس اور پھر پائپ اور پائپ کے اوپر سرکی سرکی کے اوپر کانے اور کانے کے اوپر ہم نے تھوڑی مٹی ڈال کے پلاسٹک اور پھر اس پہ لپائی کیا جو ابھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ پورا اس کو ہوادار ہم نے بنایا ہے چاروں طرف سے جو ہوا کی کروسنگ ہے اور سرکی ڈالنے سے یہ پورا گرمی میں پورا تھندک رہتی ہے جیسے پیڑ کے نیچے جانور بیٹھے ہوں اسی پرکار اس کے نیچے محسوس کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ویسٹ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہو یہ دیوار کا ہائٹ وہ آٹھ فیٹ ہے اور تین فیٹ ہم نے اس میں وینٹ چھوڑا ہوا ہے پورا لمبا جو ہے ایک سو بیس فیٹ کا پورا تین فیٹ کا جو وینٹ ہے اور شیڈ کی ہائٹ جو ہے وہ پیچھے سے گیارہ فٹ چھے انچ ہے اور آگے سے گیارہ فیٹ دو انچ یعنی چار انچ کی ڈھلان ہے کیونکہ مٹی ہوتی ہے مٹی گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو یہ آپ پورا پھر بھی ہم نے اس میں ہولز بھی چھوڑے ہوئے ہیں جہاں دیوار میں تاکہ اور بھی پراپر اس کی جو ائر کروسنگ ہو اور اس میں گرمی اور سردی میں کبھی بھی ان کو کبھی کوئی دکت ایسی نہیں سامنی کرنے پڑتی آپ کا بجلی کا خرچہ پنکھوں کا خرچہ وہ سب چیزیں آپ کی سیونگ ہوتی ہے اور گائے ہیلدھی تو رہتی ہے اس میں تو اس میں جو ہم نے یوز کیا ہے جتنا بھی لوہا ہے وہ سارا یوز لوہا پائپس وغیرہ یوز مل جاتی ہیں آپ کو تو وہ آپ کے کاؤسٹ کو بھی بہت کم کرتی ہیں تو ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ لپائی یہ گلی ہوئی توڑی ہے چیکنی مٹی ہے اس کا ہم نے گارہ بنا کے اور تھوڑا چار پائن دن اس کو بھگو کے رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کا بڑی ہے ایک دم ملائم بنا کے اس کو اور اس کے بعد پھر اس کی لپائی ہوتی ہے تو یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ایریے میں رہتے ہو جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں ہو سکتا ہے آپ کو ہر سال اس میں یہ لپائی آپ کو کرنی پڑے گی ہم اس کو تیسرے سال جا کے اس کو ایسے لپائی کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے تھوڑا بارش اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے تو یہ مٹی میں جو توڑی مکس ہے اس کا ایک طرح کا یہ پلاستر ہو رہا ہے تو ہر دوسرے تیسرے سال بارش کے حساب سے کرنا پڑتا ہے اور اندر کی جو ہیں ان کے جو پارٹیشنز بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل ہمارے چھے پارٹیشن ہیں جن میں دو دس بائی چالیس کے ہیں اور تین بیس بائی چالیس کے ہیں یعنی بیس فٹ چوڑے یہ لیچ بہت ہی دھیان سے بنایا گیا ہے کہ گائے مو سے ان کو نہ کھول لے اور ان کو پورا یہ ٹائٹ رہتا ہے نہیں تو کئی بار کیا ہے گائے مو سے لیچ جو ہے وہ کھول دیتی تھی تو پورا کھینچ کے ہی کھولے گا جبردست تو اس میں جتنے بھی یہ پورا ان کا جو گیٹس کا جو لینٹ ہے وہ دس فیٹ ایچ ہے تو چار لینٹس ہیں تو دس فیٹ دس اور دس اور دس چالیس تو یہ ہر لیچ جو ہے وہ پورے جو ایک تھورو بنایا گیا ہے پورے اپنے جو اس میں شیڈ میں تاکہ جب بھی ہمیں ان کو گائیوں کو آگے پیچھے کر کے ہم اس کی صفائی کرنی ہے یا ٹریکٹر سے ہم اگر ادھر ہمارے یہاں ڈولی کرایا ہوتا ہے اس سے بھی اگر ہم نے سارا کچھرہ ہٹانا ہے تو وہ آسان رہتا ہے ایک سائیڈ میں گائیوں کو کر دو اور پھر یہ سارے ان کو گیٹس کو کھول دو اور دوسرے سائیڈ اور یہ پائپس کا جو پارٹیشن آپ دیکھ رہے ہو یہ لیچ لگے ہوئے ہیں یہ بہت یہ آرام سے پائپ نکالی اور پھر گائیوں کو ایک سائیڈ کر دیا اور پھر آپ نے پورا اس کا صفائی کر لی یہ نہیں کہ آپ کو ڈیلی گوپر وغیرہ اٹھانا پڑے گا تو یہ جب بھی ہمارے پاس سامہ ہوتا ہے یا جب کھیت میں ہمیں یہ سب روڑی وغیرہ ڈالنی ہوتی ہے تو اسی ٹائم میں اس کو کھول کے صفائی کرتے ہیں تو یہ بھی اس سے بھی بہت آپ کا لیبر اور آپ کا سامہ بچتا ہے پارٹیشنز کے جو آپ یہ طریقہ دیکھ رہے ہو پائپس کا اس کی جگہ اگر آپ وہ ایک ککڑ جالی جس کو بولتے ہیں ویلڈنگ کی ہوئی جالی اگر آپ چاہو تو اس کا بھی پارٹیشن کر سکتے ہو ہم نے یہ اس حساب سے پائپوں کا یا بیچ میں سریعہ لگانا پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کا یہاں سے موں ادھر دوسری سائیڈ میں نہ نکلے تو یہ نہیں تو مطلب جو چھوٹے بچے ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں تو دودھ پینے لگ جاتے ہیں تو یہ آپ چھوٹے بچوں کا جو ڈائیمنشن ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا جو کھرلی بنا ہوا ہے اس کا یہ سوڑا انچ چڑائی اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ ساڑھے نو انچ ہے تو یہ اس کی دنگھائی آپ مان سکتے ہو اور یہ جو ہائٹ ہے اس کی یہ انیس انچ ہے اور لگ بگ آپ جو بچے ہیں وہ یہاں پورے سیف رہتے ہیں یہ 32 انچ ہے اور اس سے کیا جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں آپ کے وہ باہر نکلنے میں بلکل بھی ان کو کوئی ملو ایسے باہر نہیں نکلیں گے باہر کی سائیڈ باہری کی سائیڈ جو کھرلی کی ہے وہ قریب قریب وہ ہے 30 انچ تو یہ تو ہو گیا آپ کا چھوٹے بچوں کا رکھنے کی جگہ ہے اور اس کی شت بھی وہی ہے اور یہ جو بڑی گائیوں کا ہے بڑی گائیوں کا جو یہ آگے والی جو دیوار ہے وہ اس سے چھوٹے بچوں سے تھوڑی کم ہے یہ 26 انچ کے قریب ہے جو اس کی ہائٹ ہے اور جو چڑائی ہے اس کی کھرلی کی وہ ہے 25 انچ تو یہ آپ دیکھو کیسے گلائی میں رکھا ہے تاکہ کھرلی جو پوری صاف رہے ایک دم کپڑا مارا اور اس کو ایک دم صاف کر دیا ہے اس کے آپ پانی کا اوڈلیٹ بھی چھوڑ سکتے ہو جہاں بارش ہمارے کم ہوتی ہے ہم نے نہیں چھوڑا اس کو تو یہ جو ہائٹ ہے کھرلی کی یہ 14 انچ ہے جو ڈیپت ہے اس کی تو پوری گلائی میں آپ دیکھ رہے ہو کھرلی اور اس میں ابھی یہ جو نیچے سے لے کے پاؤں سے لے کے یہ آگے جو ہم نے پائپ لگائی ہے کی ابسٹیکل ہے گائے باہر نہ نکلے 40 انچ پہ ہے یہ تو جو انگل لگا ہوا ہے وہ ہے 29 انچ پہ اور بیچ کی جو دوری ہے وہ آپ کو دکھائی دی اور نیچے جو اس کے جہاں ہم نے اس کو کھرلی کے ساتھ ایک باؤنڈیشن ہوگی سٹرانگ ہوگی کھرلی آپ کی وہ ہلے گی نہیں وہ 18 انچ پہ کھڑی ہوئی انٹ لگائی ہوئی ہے اس پہ یعنی دو ردے کھڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں اور سینٹر میں ہر پارٹیشن کے سینٹر میں ہم نے پانی کا ایک آوٹلیٹ دیا ہوا ہے تاکہ دو دو جو پارٹیشن ہے وہ سینٹر میں ان کو پانی پینے کا جو جگہ ہے اس کی 24 انچ تو یہ 47 انچ جو آپ کی پارٹیشن پائپ ہے الگ الگ باڑے کی وہ ہے 47 انچ پہ اور یہ ایک سیف ہے سیف ہائٹ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک فاؤنڈیشن بھرا ہوا ہے جس کے اوپر ہم نے اس میں وہ لگا کے نٹ بغیرہ جو ہے اس کو کس دیا تاکہ نیچے سے پائپ اگر نیچے سے لو گئے تو گل جائے گی تو اس لیے ہم نے اس کو یہ برجی کو 19 انچ پہ رکھا ہے الگ الگ ان کے پارٹیشن ہے یہ جو دودھ والی گائے ہیں ان کو آوائے لگایا جیسے اس کا پشپا نام ہے تو پشپا نام پکارنے سے گائے آگئی اس کا بچے کو پشپندر تو ایسے ملتا جلتا نام بھی ان کو یاد رہ جاتا ہے تو بچے کو آوائے لگانے سے بچہ وہ ہی نکلے گا جس کی ماں آئی ہے تو یہ الگ الگ دیکھو دونوں کو رکھا اور کتنا مطلب ان کو بڑیہ طریقہ ہے ان کا منیجمنٹ کرنا تو یہ سب آپ ایسے ہی ان کو کر رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ہم پلانٹیشن جو کرنی ہے آپ نے پلانٹیشن کا پورا دھیان رکھنا ہے یہ توتھ ہے توتھ اور یہ بکین ہے اور اس کا یہ خاص خیال رکھا ہوا ہے کہ یہ سردیوں میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں اور گرمی میں فل ان کے پورا مطلب چھایا ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ پلانٹیشن جو ہے وہ اردگرد جو بھی آپ جہاں بھی شیڈ بنا رہے ہو یہ خاص خیال رکھنا آپ تاکہ ان کے سردیوں میں جب پتے گریں گے اگر کوئی آپ نے پلانٹیشن ایسی کر دی کہ سردیوں میں پتے نہ گریں تو گائیوں کے نیچے بہت زیادہ جو گلہ رہے گا اور اس سے گائے بیمار ہوگی تھنڈ بھی لگی گی ان کو تو یہ شیطوت ہے اور نیم یہ پورے سردیوں میں پتے گرا دیتے ہیں اور پانی کا جو ہم نے رکھا ہے دو فیٹ کی ڈھلان ہے اس طرف سے لے کے جو دودھ والی گائیوں کے طرف سے لے کے جب ہم نے ان چھے پارٹیشن کے نیچے ایسے جاتا ہے پانی پورا اینڈ میں آ کے ہم نے اس کا پورا دو ڈھائی فیٹ کا ڈھلان رکھا ہوا ہے کہ پانی جب بارش ہو اور پورا ایک دم سپیڈ سے پانی کی ڈھلان اس حساب سے کری ہے اور لاسٹ میں اینڈ میں آ کے اس کو ایک نالا جو دیا ہوا ہے پانی نکلنے کے لیے جو رین وارٹر ہے وہ سارے کا سارا پانی یہاں سے چلتا ہے اور ہمارے جا کے یہ کھیت میں ہم نے اس کو لے جا کے اس کو جمع کیا ہے اس کے لیے ایک ڈگگی بنائی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کا جو پورا بارش کا جو ڈیری کا پانی ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو اسی پانی سے ہم یہاں ابھی سردیوں کی تیاری کر رہے ہیں ویجیٹیبلز لگانے کی تو یہاں ہم پورا سبجی لگا لیتے ہیں اسی پانی سے یہ سردیوں میں جب ہم نے گائیوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیچے آپ پرالی یا سرسوں کا یہ جو پلر ہے یہ بکھیر دو یہ بکھیرنے سے کیا ہے کہ گائیوں کا ایک تو آپ کا جو روڑی ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے دوسرا ان کو ایسے پورا اتنا اچھا محسوس کرتی ہیں سردی میں ان کا پورا تھنڈ سے بچاؤ ہونے کا یہی ایک بڑیہ طریقہ ہے کیونکہ سیڈ جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے اور اندر ہم نے یہ جو لکڑی کے کھانٹ بنائے ہوئے ہیں کھرلی بنائی ہوئی ہے اگر بارج وغیرہ ہو تو وہ اندر ڈالنے کے لئے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتانا تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا ہمارا رب رکھا موسیقا 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 موسیقی